گلبرگا میں کرناٹکا اسٹیٹ ورکنگ جرنلسٹ اسوسییشن کی جانب سے جرنلسٹ کانفرنس چھتیسویں منقض کی جا رہی ہے اس میں اردو کے تمام صحافیوں کو نظرانداز کیا گیا ہے گلبرگا میں کئی اردو کے سینئر صحافی موجود ہیں اگر آپ گلبرگا سے کسی کو مدو نہیں کر سکتے اس پروگرام میں تو اسٹیٹ میں بہت سارے اردو کے صحافی موجود ہیں لیکن کسی بھی صحافی کو اردو کے اس میں مدو نہیں کیا گیا حالانکہ ایسا تاثر دینی کوشکی جا رہی ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ صرف کنڑا صحافیوں کی تنظیم ہے جبکہ اس میں اردو اور دیگر لینگویجز کے بھی ہزاروں میمبر ہیں لیکن آپ نے اس کانفرنس میں ایک بھی اردو صحافی کو انہوں نے مدو نہیں کیا ہے بالکل اس کے جرنلسٹ کے معنی ہر زبان کا جرنلسٹ ہونا چاہیے ہر لینگویج کا جرنلسٹ ہونا چاہیے گلبرگا سے دو جرنلسٹوں کو جو فیلڈ میں نہیں ہیں ان کو آوارڈ دیا جارہا تو نوجوان جو جرنلسٹ ہیں جو ان کو انکریج کرنے کے لیے آوارڈ دیا جانا چاہیے جو ریٹائر ہو چکے ہیں آرڈی کئی آوارڈز ہو لے چکے ہیں پھر انہی کو آوارڈ دیا جارہا گلبرگا سے گلبرگا میں نوجوان جرنلسٹ ہر زبان کے موجود ہیں بہت اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں اور مجھے سب سے زیادہ اعتراض اس بات پر ہے کہ یہ ورکنگ جرنلسٹ اسوسییشن جو ہے سوشل میڈیا کو اہمیت نہیں دیتی ہے اور سب سے زیادہ کام تو سوشل میڈیا کر رہا ہے آپ وہاں تک پہنچ نہیں پارے جہاں تک سوشل میڈیا پہنچ رہا ہے تو آپ ان کے لیے اپنا دروازہ بند کریں پتری کا بھون میں علاؤ نہیں کر رہے ہیں تو کیا یہ آپ کی جاگیر ہے کیا ہے یہ پتری کا بھون تو اس میں یہ بہت ہی یہ لوگ اگر سوشل میڈیا کو آپ علاؤ نہیں کریں گے تو آپ کرنٹ نیوز اگر کوئی دیرہ آئے تو سوشل میڈیا ہے آپ اس کو کہاں تک نظر انداز کر سکتے ہیں آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے اور آنے والے دور میں پرنٹ میڈیا ختم ہونے والا ہے اس وقت کہاں رہیں گے اور مجھے سب سے بڑی حیرت اس بات کی ہے کہ گلبرگاہ میں کیا کوئی خابل جرنلسٹ نہیں ہے جو ورکنگ جرنلسٹ اسوسیشن کا صدر بن سکے ایک فوٹوگراپ پر جو کبھی بھی جرنلیزم سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ ایسا آدمی اسوسیشن کا صدر بن رہا ہے تو یہ کتنے شرم کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے گلبرگاہ میں ایک سے ایک سینئر جرنلسٹ موجود ہیں آپ بتائیے کیا یہ اسوسیشن اور سب سے جو ڈسٹک پیپرز ہیں وہ بھی ان میں زم ہو چکے ہیں جبکہ ڈسٹک پیپرز کے مسائل پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے تو یہ بہت سارے ہمارے اعتراضات اپجیکشنز ہیں اسی لئے میں نے سمیلن کے بائیکارٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اردو میڈیا کی طاقت کو لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں اسی لئے میں نے ایمیل سی الیکشن میں اعلان کیا تھا کہ کانگریس کوٹ نہ دیا جائے کیونکہ وہ اردو میڈیا کو سرپ الیکشن کی حد تک استعمال کرتی ہے الیکشن میں آپ اردو میں پامپلٹ چھاپتے ہیں الیکشن میں آپ اردو میں بیانات دیتے ہیں اور تمام پانچ سال تک صرف ان کے بیانات مبارک بادیاں ہی چلتے رہے ہیں مفت میں اردو کو ایک اپنا یہ سمجھ نہیں ہے کہ لوگ ہم اشتیار نہ بھی دیں ہم ان کو اہمیت نہ بھی دیں تو ہمارا کیا کرنے والے ہیں لوگ لیکن ہم نے دکھا دیا ایمیل سی الیکشن میں کانگریس کو شکست ہوئی یہ اردو میڈیا کی طاقت ہے تو اگر ہم اردو میڈیا کو آپ اہمیت نہیں دیں گے تو ہم بھی آپ کو اہمیت نہیں دیں گے آپ کو coverage نہیں دیں گے ہم آپ کا بائیکارٹ کریں گے اور میں کانگریس کا totally بائیکارٹ کر رہا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی بی جے پی کانگریس جہاں پر سوشل میڈیا کو ریسپیکٹ دیا جاتا ہے جہاں سوشل میڈیا کو بلائیا جاتا ہے تو جا کر coverage کرتے ہیں آپ صرف ان کو اپنے مطلب کے لئے بلائیں گے اور کانگریس کا coverage نہیں کریں گے اور سب سے اہم بات جو ہے سوشل میڈیا کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ کانگریس اپوزیشن کی ایسے سے totally ناکام ہو چکی ہے اور اس کی ناکامی کو اگر سوشل میڈیا highlight کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوشل میڈیا بی جے پی کی تائت کر رہی ہے آپ کی ذمہ داریوں کو یاد دلا رہی ہے سوشل میڈیا آپ اپنے فرائس کو ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں یہ بتا رہی ہے سوشل میڈیا تو یہ اس کا فرض ہے بتانا چاہیے پرنٹ میڈیا نہیں بتا رہا جو الیکٹرانک میڈیا وہ نہیں بتا رہا تو سوشل میڈیا تو یہ کام کر رہی ہے اس لیے کر رہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا سب سے زیادہ اگر عوام سے کوئی خریب ہے تو سوشل میڈیا ہے موسیقی